بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر علی مرزا جہلمی صاحب گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں کبھی ان کو غامدی صاحب کا سٹائل بڑا اتنا پسند ہوتا ہے کہ بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں غامدی کے انداز میں بول رہا ہوں ان کا انداز بڑا پوزیٹیو ہوتا ہے تو ان کی اچھی چیزوں کو لے لینا چاہیے تو میں آپ کو پوزیٹیو انداز میں آج میں غامدی والے سٹائل میں بات کر رہا ہوں غامدی صاحب کا اثر تو میرے اوپر آستہ آرہا ہے نا اس حوالے سے جو ان کی پوزیٹیو چیز ہیں یہ مجلس نمبر تیرہ میں تقریباً 26 منٹ پر یہ گفتگو ہے دیکھیں کتنے فخریہ انداز میں اور کتنے خوش ہو کر انجینئر صاحب غامدی صاحب کے سٹائل اور انداز کا ذکر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت بھی انجینئر صاحب نے بخاری مسلم پڑی ہوئی تھی لیکن پھر گرگٹ کی طرح انجینئر صاحب نے رنگ بدلا اور غامدی صاحب کے سٹائل اور ان کے انداز پر فتوہ جڑتے ہوئے ان کے انداز کو سنت کے خلاف قرار دے دیا کہتے ہیں غامدی صاحب کی طرح بولا کریں تو وہ غامدی صاحب کی سنت ہے میں تو اس شخص کی سنت پر چلتا ہوں جس کی قبر مدینہ میں یہ پبلک سوال جواب سیشن نمبر تیرہ ہے اور اس میں تقریباً انتیس منٹ پر یہ گفتگو ہے عجیب اتفاق ہے کہ وہ مجلس نمبر تیرہ تھی اور یہ پبلک سوال جواب نمبر تیرہ ہے اور وقت بھی تقریب قریب ہے وہاں چھبیس منٹ تھے اور یہاں انتیس منٹ ہیں وہاں کی گفتگو آپ سن لیں غامدی صاحب کے انداز کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہستہ ہستہ غامدی صاحب کا مجھ پر اثر ہو رہے ہیں لیکن یہاں آپ اس کی گفتگو سنیں تو یہاں غامدی صاحب کی انداز کو سنت کے خلاف قرار دے رہے ہیں انجینئر صاحب آپ کی مرضی جو چاہیں کرتے رہیں اب یہ فیصلہ ہم ناظرین پر ہی چھوڑتے ہیں کہ وہی انجینئر صاحب ایک جگہ کچھ کہہ رہے ہیں اور دوسری جگہ کچھ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے غامدی صاحب کے سٹائل کو اپنانے کی کوشش کی تھی اور بڑے خوش ہو رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے صحیح مسلم پڑھی ہوئی تھی لیکن یہاں صحیح مسلم کی حدیث کے خلاف غامدی صاحب کے انداز کو قرار دے رہے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف ہے تو برحال یہ فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس طرح گرگٹ کی طرح رنگ کیوں بدلتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين